موسیقی اسلام علیکم سرودنٹس ہوفیلی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں جو ہے وہ عزیر فاتمی آپ لوگ کو پریوٹی آف کانٹریکٹ کا رول سمجھاؤں گا سو ارلیئر سیشنز میں ہم نے کانٹریکٹ کی فارمیشن کمپلیٹ کر لی ہے اور یہ ایک چھوٹا سا رول ہے جو اب ہم کبر کرنے جا رہے ہیں پریوٹی آف کانٹریکٹ بیسیکلی پریوی کس کو کہتے ہیں ہم ایک پارٹی ٹو کانٹریکٹ کا پریوی بھی کہتے ہیں اور پریوٹی ٹو کانٹریکٹ کا رول very simple ورڈز میں یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ صرف پارٹی ٹو کانٹریکٹ ہی enforceable rights رکھتی ہے کانٹریکٹ آسان الفاظ میں دیکھیں تو کیا مطلب ہے اس کا کہ جس نے کانٹریکٹ بنایا ہے وہی کانٹریکٹ enforce کر سکتا ہے for example Mr.A اور Mr.B Mr.C کی شاک کے باہر کھڑے وے گاڑی کی deal سیٹل کر رہے تھے Mr.A کہہ رہے تھے میں تم اپنی گاڑی بیشنا چاہتا ہوں چھے لاکھ میں تم خریدو کہ Mr.B نے کہا بلکل میں خریدنے کے لئے تیار ہوں تو Mr.B نے کہا کہ کل میں پیسے لےاؤں گا یہیں پر ہم exchange کر لیں گے Mr.A نے کہا ٹھیک ہے Mr.C کی شاپ کے باہر یہ سب چیزیں discuss ہو رہی ہیں اور Mr.C ان سب چیزوں کو سن رہے تھے now دوسرے دن Mr.A اور Mr.B دونوں آئے اس جگہ پر لیکن Mr.B نے back out کیا Mr.A اپنی گاڑی لے کر آئے تھے with the expectation کہ وہ بیش دیں گے اور پیسے Mr.B سے لے کر جو ہے وہ چلے رہیں گے لیکن Mr.B Mr.A سے کہتے ہیں کہ پیسے arrange نہیں ہو سکے اور میرا mood بھی change ہو گیا اب میں یہ گاڑی خریدنے میں interested نہیں so this is a breach of contract کیونکہ پچھلے دن contract finalize ہو گیا تھا اور آج breach ہو رہا ہے اب Mr.A اس سے پہلے کچھ بولتے Mr.C وہاں سے نکلتے ہیں اور court چلے رہتے ہیں case کر دیتے ہیں Mr.B پہ کہ جیسے اب یہ breach of contract کر رہے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا مجھے سمجھائیں کیسے انہوں نے breach کیا تو Mr.C ساری story سناتے ہیں judge کو تو judge کیا بولے گا آپ کون ہے بھائی یا آپ ہوتے کون ہے دو لوگوں کے درمیان interfere کرنے والے نہ آپ کو گاڑی دینی نہ آپ کو پیسے لینے نہ آپ کو گاڑی لینی نہ آپ کو پیسے لینے آپ کے ساتھ جب کوئی لین دین تیہی نہیں ہو رہا آپ contract کے preview ہی نہیں ہے party to contract نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی enforceable right بھی نہیں ہے اگر Mr.C یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں غلط بات ہے promise کیا تھا وہ وعدہ پورا نہیں کر رہا تو judge زادہ سے زادہ اس کو یہی کہہ گا کہ بھائی اسلامیات پڑھانے کا شوق ہے سکول میں چلے جاؤ تم یہاں پر ہم moral grounds پر یہ تیہ نہیں کریں گے کہ کس کو اجازت ہونی چاہیے case کرنے کی کس نے برا کیا ہے کس نے بھلا کیا ہے ہم یہاں پر legal grounds پر تیہ کریں گے no doubt morally this is wrong جو Mr.B کرنے وعدہ سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے morally this is wrong ethically this is wrong مگر legally choice ان پر یہ contract enforce کرنے کی صرف اور صرف Mr.A کے پاس ہے so اگر Mr.A back out کرتے ہیں تو Mr.B Mr.A کو pressure کر سکتے ہیں court جا کر جو ہے وہ enforce کر سکتے ہیں contract اور اگر Mr.B back out کرتے ہیں تو Mr.A enforce کر سکتے ہیں contract so as a general rule only a person who is the party to contract has enforceable rights and or obligation under it جس نے contract کیا ہے وہی obliged ہے performance کے لیے اور وہی entitled ہے سامنے والے سے performance receive کرنے کے لیے اس کو ایسے بھی کہا جاتا ہے law میں کہ consideration must move from the promise and so only promise can enforce the contract at law consideration جس نے promise کی ہے دیکھیں contract میں دو parties ہوتی ہیں دونوں ہی promisor اور promisor ہوتے ہیں کیونکہ دونوں سائٹ سے consideration ہوتی ہے تو TSA اور آپ کے درمیان جو contract ہوا ہے اس میں TSA educational services provide کرنے کے لیے promisor ہے اور آپ educational services receive کرنے کے لیے promisor ہو fees آپ دینے کے لیے TSA کو promisor ہو کیونکہ یہ promise آپ کا ہے اور TSA promisor ہے so consideration must move from the promise consideration promise پرمیسی کو supply کرنی ہے اور promisی ہی contract کو enforce کر سکتا ہے اس کے بحاف پر usual circumstances میں کوئی اور third party contract میں interfere نہیں کر سکتی دو cases دیکھتے ہیں اس کے لیے ایک case لکھا ہے تویڈل ورسس ایٹکنسن ذرا جلدی کرواؤں گا اس کو لمبی چھوڑی سٹوری ہے بہارال تویڈل کی شادی کے وقت تویڈل کے اببا اور سسر نے ملکہ یہ فیصلہ کیا کہ وہ تویڈل کو certain pounds per annum پر کیا کریں گے تویڈل کو یہ payments ملتی رہیں پر annum اببا اور اس کے سسر ملکہ یہ payments اس کو دیتے رہے پھر ایک عرصے بعد اس کے سسر کا انتقال ہو گیا now اس کے جو اس کے جو اب سسر کی state کا جو legal year تھا سسر کا بیٹا ایٹکنسن تویڈل نے اس سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے اببا اور تمہارے اببا کے درمیان یہ settlement ہوئی تھی کہ وہ ہر سال مجھے یہ amount دیا کریں گے ملکہ تو میرے اببا تو ہیں اور وہ دے رہے ہیں لیکن تمہارے اببا جو ہے وہ آپ چلے گئے ہیں تو ان کی responsibility تمہارے اوپر آ گئی ایٹکنسن نے کہا بھائی میں کوئی پیسے ویسے نہیں دے رہا اببا دیتے تھے وہ تو this is the fact کہ بھائی contract جو ہے وہ جس طرح سے مطلب آپ کی جائدات transfer ہوتی ہے تو جائدات میں asset کے ساتھ liabilities بھی transfer ہوتی ہیں سو ٹویڈل نے جب یہ سنا ایٹکنسن سے کہ وہ منع کر رہا ہے کہ وہ پیسے نہیں دے گا تو ٹویڈل نے ایٹکنسن پہ case کر دی گا ٹویڈل نے جب یہ ساری داستان جج صاحب کو سنائی تو جج صاحب نے بھی ٹویڈل سے ہی پوچھا آپ ہوتے کون ہیں contract ہوا آپ کے اببا اور آپ کے سسر کے درمیان آپ کہاں سے آگئے بیچ میں کہ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ آپ enforce کر سکتے ہیں اس contract ہاں اببا case کر سکتے تھے ایٹکنسن پہ case کو dismiss کر رہا دیا پھر ایک اور case دیکھتے ہیں ڈینلوپ versus selfridge اس case کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ڈینلوپ جو کہ ایک tire company ہے مشہور company ہے انہوں نے tire sell کیے ایک company کو جس کا نام تھا ڈیو and company اور انہوں نے tire sell کر کے ساری انہوں نے tire sell کر کے ڈیو and company کو یہ کہہ دیا کہ آپ ایک بات اس کو minimum retail price سے کم پہ sell نہیں کریں گے minimum retail price سے کم پہ sell نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ per tire per tire five pounds ہمیں پے کروگے as penalty اور اور ساتھ میں ایک اور بات بولی کہ آگے یہ tire جس کو بھی بیچوگے اس کو بھی یہ بات آپ communicate کر دوگے ڈیو and company اور اگر یہ sell کیا تو آپ 5 pound per tire penalty پے کروگے ڈینلوپ کو اور آگے بھی یہ tire کسی کو بیچوگے تو اس کو بھی یہ بات communicate کر دوگے ڈیو and company نے تو ان terms کو observe کیا تھا لیکن selfridge نے breach کیا selfridge نے جب یہ tire لیے اور آگے بیچے تو انہوں نے اس term کو breach کر دیا minimum retail price سے کم پہ sell کر دیا ڈینلوپ نے selfridge پہ case کر دیا so تھوڑا سا سوچیں common sense سے کیا ہونا چاہیے اس کا decision کیا ڈینلوپ کو allow کرنا چاہیے کہ وہ selfridge پہ case کرے اس کے لیے دیکھنا ہوگیا کیا ڈینلوپ کا selfridge کے ساتھ direct contract ہوا so اگر دیکھا جائے تو ڈینلوپ کا ایک contract exist کر رہا ہے due company کے ساتھ اس میں ایک پریوی ڈینلوپ ہے اور ایک پریوی due company لیکن selfridge کے ساتھ جو contract ہوا ہے جس میں ایک پریوی due company ہے اور دوسرا پریوی selfridge ہے اب اس contract میں جو selfridge کے ساتھ ہوا ہے وہ due company نے کیا دینلوپ اس کو enforce نہیں کر سکتا usual rules کے مطابق ہاں due company چاہے تو case کر دینلوپ یہ ضرور کر سکتا ہے کہ due company کو encourage کرے کہ وہ case کر لیکن دینلوپ directly case نہیں کر سکتا تو یہ غلطی دینلوپ سے ہوئی کہ اس نے directly selfridge case کر دیا اور obviously جیسے twiddle vs atkinson کا case dismiss کیا تھا judge نے ویسی den lup کا case بھی dismiss ہو گیا now on and off ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں اپنے law میں there are general rules کہ law کہتا کہ ایسا ہی ہوگا یا ایسا نہیں ہو سکتا then there are exceptions to those general rules یعنی exceptions پھر وہ situation ہوتی جس میں rule follow نہیں ہو رہا ہوتا تو privity of contract کا rule یہ کہتا ہے کہ generally جو parties to contract ہیں وہ enforceable rights رکھتی ہیں contract میں اب exceptions وہ situations ہو جائیں گی جہاں پر third parties stranger to contract جو previes نہیں ہوتے وہ بھی case کرنے کا آئی ٹرک ہیں سو آئیں پہلی situation دیکھتے the third party can sue in another capacity اب یہاں پر case discuss کر رہے ہیں best vick versus best vick کا ایک چچی نے اپنے بتیجہ پہ کیس کیا کیوں بتیجہ اور چچا کے درمیان چچا کی زندگی میں یہ decide ہوا تھا چچا اور چچی کی کوئی اولاد نہیں تھی تو بھتیجہ ان کی اولاد کی طرح سے تھا چچا بہت بڑے businessmen تھے ان کی کافی property بھی تھی تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری property اپنے بھتیجے کے نام کر دی تھی on the term کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ اتنا پیسہ پر اینم مجھے provide کرو کچھ property چچا نے جو ہے وہ اپنی wife کے نام بھی کی تھی now ہوتا یہ کہ اور پھر لکھا بھتا اس term میں بھتیجے کے ساتھ انہوں نے کہ کچھ پیسے تو آپ میری زندگی میں مجھے provide کرو اور میرے مرنے کے بعد آپ اتنے پیسے خاص amount notice وے تھے وہ آپ چچی کو پر عیلم دیا کرو تو یہ بات بھتیجے نے admit کی تھی اور انہی شرائط پر انہوں نے بزنس اپنے بھتیجے کو transfer کیا تھا چچا کی زندگی میں تو بھتیجہ چچا کا promised amount pay کرتا لیکن جب چچا مر جاتے تو چچی کو amount دینا بن کر دیتا کیس کی سٹوری تھوڑی سی لمبی میں شورٹ کر سنا رہا ہوں جتنا ہمارے لئے relevant ہے بہار جب چچی کو amount دینا بن کر دیتا چچی اس پر کیس کرتی ہیں بھتیجے کا وکیل بڑی خوشی خوشی عدالت میں آکر جت صاحب یہ خاتون کیس کر نہیں سکتی کیونکہ ان کے میاں کے ساتھ میرے کلائنٹ کی ڈیل ہوئی تھی وہ تو مر گئے لیکن portion of state of چچا کی جو representative ہے وہ یہ بیوی بھی ہے یعنی کچھ property جو ہے وہ چچا نے اپنے بھتیجے کے نام کی تھی تو کچھ بیوی کے نام بھی کی تھی تو کیونکہ یہ اپنے میہ کی state کی representative ہے تو میہ کے مرنے کے بعد as a legal representative of his of him یہ case کر سکتی ہے یہاں پر یہ third party تھی چچی کس کے درمیان contact چچا بھتیجے کے درمیان contract ہوا تھا چچی کون تھی third party تو یہاں پر اس third party کی ایک اور capacity ہے یہ اس contract کا beneficiary ہونے کے ساتھ اس ایک party کے مرنے کے بعد اس deceased party کی legal representative بھی ہے تو اسی طرح سے تو اگر تویڈل کا باپ مر گیا ہوتا تو تویڈل اپنے باپ کی representation کرتے وے ایٹکنسن پہ case کر سکتا تھا ٹھیک ایک اور exceptions دیکھتے جو پہلے ہم نے contract کے area میں cover کی تھی collateral contracts یا وہاں پر ہم نے Shanklin پیر limited versus detail products کا case دیکھا تھا اگر آپ کو یاد نہ ہو تو آپ پچھلے session میں جو ہے وہ اس چیز کو دوبارہ cover کر لینا تو یہ case میں نے already discuss کیا جس میں Shanklin پیر نے painter کو بلا کے paint کر وائے تھا paint کافی unsatisfactory نکلا تھا وہ paint produce کیا تھا detail products نے اور judge نے کہا تھا کہ Shanklin پیر نے at a time painter کے ساتھ بھی contract کیا اور detail products کے ساتھ بھی contract کیا اور ایسی simultaneous contract کو آپ collateral contracts کہتے ہیں تو ویسے تو painter detail products سے paint خرید کے لائے تھا لیکن کیونکہ جب وہ paint خراب نکلا تو Shanklin پیر جن کے premises میں وہ paint ہوا تھا انہوں نے detail products یعنی paint بنانے والی company پر case کیا judge نے اس case کو جانے دیا چلنے دیا اور Shanklin پیر کے حق میں فیصلہ کیا کیوں ہوا یہ کیونکہ یہ collateral contracts تھے یہاں پر Shanklin پیر بظاہر تو ایک third party ہے لیکن وہ بھی party to contract ہے کیونکہ یہ special type of contract پھر valid assignment کی بات کرتے ہیں آپ اپنا جو right ہے وہ کسی بھی person کو legal person کو assign کر سکتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا سنا ہوگا power of attorney لوگ کسی کے نام کر دیتے ہیں اپنا legal clone کھڑا کر دیتے ہیں کہ جیسے decision میں لے سکتا ہوں ویسے میرے business decision یہ بھی لے سکتا ہے so class اس کو کہتے ہیں valid assignment valid assignment validly ہونا چاہیے یعنی باقاعدہ یہ date پر ہوتا ہے government paper پر ہوتا ہے witnessing ہوتی ہے اس کی signature ہوتے ہیں پارٹی اس کے لکھا ہوتا ہے کہ person نے اپنا ہمارا جو authority جس کو ہم power transfer کی ہے تو جیسے ہم case کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارے بیہات پہ وہ بھی case کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو right دے دیا case کر نگا ٹھیک ہم دیکھتے ہیں foreseeable loss to third party کی situation کسی third party کو کوئی loss ہو رہو تو ایک party اس کو loss سے بچانے کے لئے case کر سکتی ہے کسی third party پر جس کے ساتھ اس کا contract نہ ہوا یہاں پر ایک چھوٹا سا case ہے یہ ہم discuss کریں لندن garden trust limited versus lenista slash disposals limited لندن garden trust limited نے property sell کی Mr. X کو اور جب property کی dealings چل لہی تھی تو اس property پر کچھ severage کام تھا جو انہوں نے کرنے کو دے دیا lanista slash disposals کو now کس کا contract ہوا تھا linden garden کا contract ہوا تھا lanista slash disposal سے services کیا دینی تھی انہوں نے severage کا کام کرنا تھا property deal finalize ہو گئی کام بھی start ہوا تھا so lanista slash disposal نے جب یہ دیکھا کہ owner property کا change ہو گیا اور ہم نے جس owner سے deal کیا تھا وہ owner تو ہے نہیں تو انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا mr.x کو کافی پریشان کیا mr.x ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے ساتھ ان کا contract ہوا نہیں تھا تو میں تو ان پہ case کر نہیں سکتا تو وہ linden garden trust کے پاس گئے اور linden garden trust سے جب انہوں نے شکایت کی تو linden garden trust نے ایک responsible behavior show کرتے لنیست slash disposal پر case کر دیا کہ جس صاحب ہماری ان سے deal ہوئی تھی کہ property پر severage کا کام نے مٹانا تھا اور انہوں نے mid of the way کام کو چھوڑ دیا اور complete نہیں کی breach کی contract تو ظاہر ہے یہ تو case اسی نے کیا جس نے contract کیا تھا لیکن وہاں judge نے کہا کہ اگر linden garden case نہ بھی کرتے اور Mr. X case کرتے تب بھی میں case register کرتا کیونکہ Mr. X ایک third party ہے اور اس contract کے complete نہ ہونے کی وجہ سے loss اصل میں ان کا ہوگا تو ایک party اپنے آپ کو loss سے بچانے کے لیے اگر وہ دیکھ رہی ہے کہ دو لوگوں کے درمیان contract ہوا تھا اور اس میں سے کوئی back out کر رہا ہے تو third party اپنے آپ کو loss سے بچانے کے لیے وہ case کر سکتی ہے contract enforce کر سکتی ہے پھر ہم یہ case دیکھ رہے ہیں implied trust کا اور اس میں ایک legal case لکھا گregory and parker versus william william sorry so what is implied trust دیکھیں اگر میں نے کسی کے benefit کے لیے اپنی property کسی کو دی بھی ہے کسی کے benefit کے لیے اپنی property میں نے اس person کو دی بھی ہے تو میرا اور اس کے ساتھ جو relationship ہے وہ trust کا relationship ہو جاتا ہے یہ legal relationship ہے جیسے contract relationship ہوتا ہے ایسے ایک اور relationship ہوتا ہے trustee ship کا relationship ٹھیک ہے اب اس case میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے relationship develop ہوا اور یہاں پر گریگری نے کچھ پیسے دینے تھے پارکر کو اور ویلمنز کو پاس میں اس نے loan لیا تھا اور وہ پیسے پی آف نہیں کر پا رہا تھا تو پارکر اس سے پیسے مانگ رہا تھا پارکر کو کافی شدید ضرورت تھی پیسوں کی تو گریگری نے کہا پیسے تو میرے پاس نہیں میں دے واپس کر دینا پارکر نے کہا مجھے urgent ضرورت ہے میں پراپرٹی بیچنے میں بھی ٹائم لگے گا میں یہ نہیں افورڈ کر سکتا مجھے پیسے دے گریگری نے کہا چلو ٹھیک ہے میں ویلمنز سے بات کرتا اس کو بھی پیسے دینے تو دیکھتا ہوں وہ دونوں ملکے ویلمنز کے پاس جاتے ہوں گریگری ویلمنز کے نام پراپرٹی کر دیتا تو ویلمنز اپنا جو ریسیویبل ہوتا ہے وہ تو سیٹل کر لیتا ہے گریگری کے ساتھ لیکن پارکر کو پہنی کرتا ہوں ایسے میں گریگری اور پارکر دونوں ملکے ویلمنز پہ کیس کرتے ہیں دنوں نے ملکے کیوں کیس کیا دونوں ہو سکتا ہے آپ پھر کیس نہیں چلنے دیتے کیونکہ پارکر اس کانٹریٹ کا پارٹ نہیں تھا تو جج کہتا ہے گریگری سے تم نے پارکر کے بینفٹ کے لیے اپنی پرپرٹی ویلمن کو دی دی گریگری کو جج بتاتا ہے کہ تمہارا پارکر اور ویلمن دونوں کے ساتھ ایک ٹرسٹی شپ کا ریلیشن شپ تو تم بھی ویلمن پہ کیس کر سکتے تھے اور تمہارے بحاف پہ تمہارا ٹرسٹی پارکر بھی ویلمن پہ کیس کر سکتا اگر آپ کا ایک ایمپلائی ٹرسٹ کا ریلیشن شپ کسی پارٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ریلیون ہو ہو اگر یعنی یہاں پارکر بینیفیشیری آف دا کانٹرکٹ تو ریلیون ہو اگر تو وہ ٹرسٹی بھی آپ کے بحاف پہ کیس کر سکتا ہے پھر ایفیکٹ آف ایجنسی ریلیشنشپ کی بات لکھی ہوئی یہ پر ایفیکٹ آف ایجنسی ریلیشنشپ ایجنسی لاؤ میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایجنٹ اپنے پرنسیپل کے بحاف پر تھرڈ پارٹی سے کانٹرکٹ کرتا ہم نے کافی ایسی سیچویشن دیکھی ہیں جہاں پر جب ایجنٹ کانٹرکٹ بنا لیتا ہے تھرڈ پارٹی کے ساتھ تو پرنسیپل اور تھرڈ پارٹی لائیبل ہوتے ہیں کانٹرکٹ میں لیکن پھر ایسی بھی سیچویشن دیکھی ہم نے کانٹرکٹ تو پرنسیپل اور تھرڈ پارٹی کی درمیان ہوتا ہے لیکن بیچ میں ایجنٹ بھی لائیبل ہو سکتا ہے کیونکہ ایجنٹ کی کچھ ڈیوٹیز ہے اگر ایجنٹ چکے گا تو ایجنٹ بھی لائیبل ہو سکتا تو ایک تھرڈ پارٹی پرنسیپل پہ بھی کیس کر سکتی ہے ایجنٹ پہ بھی کیس کر سکتی ہے اسی طرح سے پرنسیپل تھرڈ پارٹی پہ بھی کیس کر سکتا ہے کیونکہ ایجنسی ریلیشنشپ میں تین پارٹیز ریلیونٹ ہوتی ہیں تو یہاں پر جو یوز پھر دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں کوبنٹس کوبنٹس کس کو کہتے ہیں ہم اسٹرک لیگل ایگریمنٹس کو ہم کوبنٹس کہتے ہیں تو آگے میں نے اس کی ڈیفنیشن بھی چھوٹی سے لکھی ہوئی اسٹرک لیگل ایگریمنٹس آئیں یہ کیس دیکھتے ہیں ٹکس ورسس موکسے ناؤ ٹک ورسس موکسے کے کیس میں کیا ہوتا ٹک اپنی پراپرٹی سیل کرتا ہے مسٹر ایکس کو اور مسٹر ایکس فردر یہ پراپرٹی سیل کرتے ہیں موکسے کو ٹک جب اپنی پراپرٹی سیل کرتا ہے مسٹر ایکس کو تو مسٹر ایکس کے سامنے کچھ رسٹرکشن رکھتا ہے اور وہ یہ کہ نمبر ون آپ اس پراپرٹی کو اپنی اوریجنل حالت میں پریزرف کرو گے یعنی آپ اس پراپرٹی کو ڈیمولش نہیں کرو گے آپ اس پراپرٹی کو چینج نہیں کرو گے رینوویٹ نہیں کرو گے آپ اس پراپرٹی کو کچھ بلٹ نہیں کرو گے تو ٹک ایکس کو جب پراپرٹی سیل کرتا ہے تو وہ اس کنڈیشن پر سیل کرتا ہے اور نمبر ٹو آگے بھی یہ پراپرٹی کسی کو سیل کرو گے تو اس کو یہ رسٹرکشن آپ کمینیکیٹ کر دو گے اور باقائدہ ٹک نے ایکس کے ساتھ جب یہ کانٹرٹ کیا ہوتا ہے تو یہ بات ڈیٹ پر لکھ لی ہوتی ہے بانڈ پیپر پر لکھ 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 ہوتی ہے کووننٹ بنا لیا ہوتا ہے اس ٹرک لیگل اگریمنٹ بنا لیا ہوتا ہے اس بات ٹھیک ہے ٹی اب ایکس اس کنڈیشن کو ابزرف کرتا اور کچھ عرصے بعد وہ پراپرٹی آگے بیچتا موکس کو موکس کو جب یہ پراپرٹی ملتی اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس پر بانڈ لگا ہے کووننٹ لگا ہے تو وہ کووننٹ کو ابزرف نہیں کرتا اور وہ ریوٹ کرتا اس کوونٹ کرتا اور وہ اس پراپرٹی پر رینوویشن کی تیاریاں سٹارٹ کر رہا ہوتا جب ٹک کو یہ بات پتا چلتی ہے تو ٹک موکس پر کیس کر دیتا اب دیکھیں اسی طرح کا ایک کیس ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا جس میں ہم نے بات کی تھی پارٹیز کون سی تھی دین نے ڈیو کمپنی کو بیچا تھا ڈیو کمپنی نے پھر آگے سیلفریج کو بیچے تھے ٹائرز اور سیلفریج نے ٹرم بریچ کی تھی اور ڈین لپ نے جب سیلفریج پہ کیس کیا تھا تو جج نے ڈین لپ کا کلیم کہ آپ کا اور سیلفریج کے درمیان کوئی پریوٹی نہیں ہے اور جتنا ابھی دیکھ رہے ہیں ہم اس کے مطابق ٹک اور موکسے کے درمیان پریوٹی کا ریلیشنشپ نہیں ہے لیکن جج نے ٹک کا کیس ریجسٹر بھی کیا اور موکسے کے خلاف ڈیسیزن بھی دیا اور وہ رینویشن جو ہونے والی تھی اس کو رکوا دیا وجہ کیا ہے سیمیلر قسم کے کیسز ہیں ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ کیوں کر رہے جج بکوز یہاں پر بانڈ لگا دیڈ پر لکھ کر یہ باتیں کی گئی ہیں کسی نارمل یوزیول پیپر پر لکھ نہیں کی گئی ہیں دیڈ پر جب آپ کانٹریکٹ کرتے نا تو اس کی بڑی اسٹرکٹ حیثیت ہوتی فارمل ترین کانٹریکٹ مانا رہت پھر وہ باتیں فالو کرنا ضروری ہو جاتی تو یہاں جج یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ٹک کے ساتھ تمہارا ڈائریکٹ کانٹریکٹ نہیں ہوا لیکن جب تمہیں پتہ ہے کہ پرپرٹی کے ڈاکیمنٹ کے ساتھ ایک اور ڈاکیمنٹ چلتا سٹارٹ کرنے والا کون ہے تو یہاں پر اگر بات ایسی ہے جج نے کی کوونٹ اگر کریئٹ ہو جائے بانڈ اگر کریئٹ ہو جائے تو آگے جتنی بھی پارٹیز آتی رہنگی سب ٹک کو لائیبل ہوں گی اس بات کے لیے کہ انہوں نے پریزرف کرنا ہے پرپرٹی کو ریجنل حالت میں اور انہوں نے اس پہ کچھ بنانا نہیں ٹھیک ری دین دیر آر سیٹن ایکسپشن جن کو سٹیچیوٹری ایکسپشن کہا جاتا ہے سٹیچیوٹ کہا جاتا ہے ایکٹ کو جو پارلیمنٹ بناتا ہے لاؤ اور جو کیسز سے بن کے لاؤ کیسز سے جو لاؤ ڈیبل دیکھا ہے وہ کیسز سے پڑھتے آرہے ہم اس کو ہم کہتے ہیں پریسیڈنٹ یا کیس لاؤ سو پارلیمنٹ جو لاؤ بناتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں سٹیچیوٹری لاؤ سو دیر آر سٹن ایکٹ جس میں بھی پریوٹی آف کانٹرٹ کی ایکسپشن ڈسکس ہوئی نہیں فور ایکٹ آسان والا ایکٹ پہلے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ مانا شروع بات میریڈ ویمین پروپرٹی ایکٹ کیا کہتا ہے ہم نے پوری بات نہیں دیکھنی کہ ایکٹ کیا کہتا ہم نے صرف اس میں سے وہ کام کی بات اٹھانی ہے جس کو ہم یہا پر ایکسپشن بول سکتے ایکٹ میریڈ ویمین پروپرٹی ایکٹ یہ کہتا ہے کہ اگر ہزبن اور وائف دونوں جوائنٹ نیمز میں پروپرٹی اون کر رہے ہیں پہلی شرح ہزبن اور وائف دونوں جوائنٹ نیمز میں پروپرٹی اون کر رہے ہیں سو ہزبن نے اس پروپرٹی سے ریلیٹیڈ اگر کوئی ڈیل کی ہے فور ایکزامپل اس پروپرٹی پر کسی کرائیدار کو رکھا ہو تو ان کانٹریکٹ کو وائف بھی انفورس کر سکتی سو دیکھیں اوریجنل ڈیل کس کی ہوئی ہزبن اور ٹینن کی لیکن اس ڈیل کو کون انفورس کر سکتا ہے وائف بھی انفورس کر سکتی ٹھیک ہی سو یہاں پر وائف ایک تھرڈ پارٹی ہوگئی مگر اس کو انفورس کرنے کا رائٹ ملا اسی طرح سے روڈ ٹریفک ایکٹ اگر روڈ پر چلتے چلتے کسی کی گاڑی نے آپ کو ہٹ کیا ہے تو آپ اپنی انشورنس کمپنی سے کلیم تو لے ہی سکتے آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اپنی انشورنس کمپنی سے گاڑی کی ریپیئر کروانے کا آپ کلیم لے سکتے ہو جس نے آپ کو ہٹ کیا ہے اس کی انشورنس کمپنی سے بھی آپ کلیم لے سکتے ہو اپنی انشورنس کمپنی سے اگر آپ کلیم لے تو یہ تو ایک نارمل کانٹریکٹ ہے کیونکہ تمہاری انشورنس کمپنی اور تمہارے درمیان کانٹریکٹ ہوا ہے لیکن اگر جس نے ہٹ کیا ہے اس وائلیٹر کی انشورنس کمپنی سے تم کلیم لے رہے ہو تو تمہارا اور اس انشورنس کمپنی کے درمیان کوئی پریویٹی کا ریلیشنشپ نہیں ہے لیکن پھر بھی law allow کر رہا سو روڈ ٹریفک ایکٹ پورا بہت ساری بات کرتا لیکن اس میں کام کی ہماری بات تھی ریلیویٹ ایکسپشن کے لحاظ سے وہ یہ تھی سو نائنٹین نائنٹی نائن میں یوکی پارلیمنٹ نے ایک ایک بنایا کانٹریکٹ رائٹس آف تھرڈ پارٹی ایکٹ اور اس نے آکے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا یہ جو مسئلہ ہے کون کس پہ کیس کر سکتا کون نہیں کر سکتا دو لوگوں کے کانٹریکٹ میں کب تیسری پارٹی انٹرفیر کر سکتی ہے کب نہیں کر سکتی یہ جو ایک ایشو تھا اس کو ایک طریقے سے حل کر دیا گیا سوائیں دیکھتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل کریا گیا ہمارے پاس تین پارٹی مسٹر اے مسٹر ب اور مسٹر سی مسٹر اے اور مسٹر ب کے درمیان ہمیں کانٹریکٹ ہوا وہ نظر آرہا اب سوال یہ ہے کہ کیا مسٹر سی اگر یہ کانٹریکٹ مسٹر اے یا مسٹر ب میں سے دونوں میں سے کوئی بریچ کرتا ہے تو کیا مسٹر سی سو کر سکتے ہیں لیٹس سی یہ کانٹریکٹ بریچ کرتا ہے مسٹر اے تو کیا مسٹر سی مسٹر اے پر کیس کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کیا مطلب ہے کیا پارٹی اے اور ب نے کانٹریکٹ کرتے وے مسٹر سی کو رائٹ دیا وہا ہے کہ مسٹر سی can enforce the کانٹریکٹ can sue لاغ کہتا ہے میہ بی بی رازی تو کیا کرے گا خازی سو اگر مسٹر اے اور مسٹر بی نے کانٹریکٹ کر کر مسٹر سی کو expressly words کے ذریعے بول کر یا لکھ کر write دے دیا مسٹر سی کو کہ وہ case کر سکتے ہیں اور آج پھر مسٹر سی case کر رہے ہے مسٹر اے پر کیونکہ مسٹر اے نے بریج کیا کانٹریکٹ تو جب پارٹی اس نے کہہ دیا تھا تو write ہے مسٹر سی کے پاس اگر اور وائس ورس اگر آپ expressly کسی پارٹی کو write نہیں دیں گے تو اس کے پاس case کرنے کا write نہیں ہوگا سو مسٹر اے اور مسٹر بی نے کانٹریکٹ کرتے ہوئے یہ لگ دیا تھا جہاں چار چیزیں وہ decide کر لیتے ساتھ میں یہ بھی چیز decide کر لیتی انہوں نے کہ مسٹر سی کو ہمارے درمیان contract challenge کرنے کا enforce کرنے کا write ہوگا دیا ہے اور آج مسٹر اے back out کر رہے ہیں اور مسٹر سی مسٹر اے پہ case کر رہے ہیں تو مسٹر سی اور مسٹر اے کا case register ہوگا مسٹر اے اور مسٹر بی نے expressly چار باتیں decide کرتے وے ایک یہ بھی بات لکھ رہی تھی کہ مسٹر سی کو ہمارے درمیان interfere کرنے کا contract میں case کرنے کا write نہیں ہوگا تو جب دونوں نے بولا ہے کہ write نہیں ہوگا تو again law کہہ رہا ہے جو پارٹی اس نے بی کی جگہ تویڈل کے سوسر اور مسٹر سی کی جگہ تویڈل دونوں نے decide کرتے وے یہ بات کر لی کہ کل کلا کو اس case کو contract کو تویڈل challenge نہیں کر سکے گا دونوں نے یہ decide کر لیا تو تویڈل beneficiary ہونے کے باوجود پیسے تو تویڈل کو مل لے نا تو beneficiary تو وہ ہے تو تویڈل beneficiary ہونے کے باوجود case نہیں کر سکتا کیونکہ دونوں parties نے specifically expressly deny کر دیا ہے right so یہ تو rule تھا جب express کیا ہو ہے تو کیا ہوگا so right دیا ہے تو right ہے case کرنے کا right نہیں دیا وا تو right نہیں ہے case کرنے کا even party beneficiary کیوں نہیں ہے تو اور اب ہم بات کریں گے اگر کچھ express نہیں ہے تو what is implied یعنی دو parties contract کر رہے ہیں اور کسی تیسری party کے rights کے بارے میں کچھ express نہیں کیا تو ایسے میں بس ایک ہی situation ہے اور law کہتا ہے کہ Mr. C یعنی third party کے پاس right ہوگا صرف جب جب وہ beneficiary ہیں سو جب وہ contract کے beneficiary ہیں ان کو دونوں parties contract سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور اس میں implied نقصان بھی آ جاتا ہے کہ ان کو دونوں parties کے contract نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو ان کو دونوں parties کے contract سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو Mr. C کے پاس right ہے کہ Mr. A کے back out کرنے پر Mr. A پر case کر سکتے Mr. B کے back out کرنے پر Mr. B پر case کر سکتے لیکن ہاں اگر expressly دونوں نے لکھ لیا کہ Mr. C کو pass right نہیں ہوگا تو beneficiary case جیت جاتا So whether what contract rights of third party act says whether a third party can enforce a contractual term will depend upon the two limb test number one if the contract itself expressly provides that a party third party may enforce then third party will have a right if the term in a contract confers a benefit on the third party then the third party will have a right unless it appears that contracting parties did not intend him to have a right to enforce it ہاں جب تک contract سے یہ بات ثابت نہ ہو کہ third party contractual parties third party go right so that's all for now class inshallah next class is take care and the office you